سلام علیکم و سلام علیکم ویلکم ٹوکنگ و شاہستہ ہم بنا رہے ہیں بہت ہی تیسٹی اور یمی مزیدار سی ریسپی چکن ملائی تکا کی تو آئیے چلتے ہیں ہماری ریسپی کی طرف رحمان رحیم چکن ملائی تکا بنا رہے ہیں جس کی ہم مرینیشن کریں سب سے پہلے ہم اس میں آپ ٹیسپورل سالٹ سپرنگل کردیں گے آپ ٹیسپورل کالی مرچ ہاپ ٹی سپون سفید دخنی مرچیں جو ہوتی ہیں یہ شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون دھنیا پاودر ہاپ ٹی سپون کھٹا بھنا زیرب ہاپ ٹی سپون اس میں جائے گا چاٹ مسالہ ہاپ ٹی سپون لیمان اس کا جوز اور یہ ایک ٹی سپون بھر کے میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور یہ ادھرک لسن اس میں جائے گا تقریباً یہ بھی دونوں کو ملا کے half tea spoon ہے اور اب ہم اس میں دہی کے دو ٹیبل سپون بھر کے دہی شامل کریں گے اور تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب یہ ہم ٹیٹرا پیک کی کریم شامل کریں گے کیونکہ یہ ہمارا چکن ملائی تکہ ہے اور تھوڑا سا ہم دھنیا اور پودینہ چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے اس کو گیشز لگائے تھے مسالائن میں جانا چاہیے اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے مرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اب ہم ان کو دو گھنٹے تک مرینیٹ کر کے رکھیں گے اگر آپ ان کو اوورنائٹ مرینیٹ کریں گے تو اس کی بہت ہی بیسٹ ریزلٹ آئیں گی فلال میں اس کو باہر رکھ رہی ہوں کیونکہ روم ٹیمپریچر پہ ویدر صحیح ہے اگر گرمی ہو تو آپ اس کو ریفریجیڈیٹر میں رکھ دیں دو گھنٹے کے لیے ریمان رہیم اب ہم ملائی تککہ بنانے کے لیے تھوڑا سا ہم کوکنگ آئل 3-4 ٹیبل سپور اس میں شامل کر دیں گے پین میں اور یہ دو ٹیبل سپور کے برابر بٹر کیونکہ یہ ملائی تککہ ہے تو یہ بٹری ہونا چاہیے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارے ٹکوے کو میری نیٹ کیے ہوئے اب ہم اس کو پرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم تقریباً لو میڈیم فلیم پہ 10 منٹ تک 10 سے 15 منٹ تک پکائیں گے ویڈاوٹ کور کے یہ سارے تککے ہم نے اس میں رکھ لیے ہیں اب ہم اس کو کھلے مو سے پکائیں گے کیونکہ اگر اس کو کور کریں گے تو چکن کافی پانی چھوڑے گا اسی لیے ہم اس کو لو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سکھ پک جائے پاٹی جو اس کا یہ مسالہ بچا ہے اس کو بھی ہم زیادہ نہیں کریں گے اس کا بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاتی ہوں کہ کیا کریں گے اس کی سائیڈ پلٹ دیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اور گرو مارکس آئے ہیں اب ہم نے اس کی سائیڈ پلٹ دی دوسری سائیڈ کو پکائیں گے یہ میں نے فائل کی پیالی رکھ کے اس میں کوئلر ڈال دیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا دیسی گی ڈالوں گی تاکہ اس کو بار بی کیو والا ٹیسٹ آئے سموک آئے اس کو میں کور کر دیں گی یہ سائیڈ پین میں ہم تھوڑا سا بٹر لیں گے اور جو ہم نے اس کا مسالہ بچا کے رکھا تھا اس کو ہم اس میں شامل کریں گے جو اس میں پانی بچ گیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی مسالے میں ایڈ کر کے اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے دیکھیں مسالہ پک چکا ہے اب ہم اس میں تقریباً چھ سات نٹ کریم چھ سات جو آف پیکک کریم کا ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے دیکھا جو ہمارا مسالہ بچ گیا تھا ہم نے اس کو بھی ضائع نہیں کیا اب یہ ہم اس میں تکے شامل کریں گے جو ہم نے پکائے تھے ان کو اچھی طرح سے کریم میں مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن ملائی تکہ بن کے تیار ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے یہ آپ بہت ہی ڈیفرنٹ لگے گی اس کو آپ دعوتوں میں منا سکتے ہیں بہت ہی ریچ ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹس پہ مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میٹے قیا اللہ فی ولن مجھے 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 ویڈیو بی مجھے اور وی بت ٹرائل ٹرائل موسیقی